اسلام علیکم یعنی جو سوشل پلیٹ فارم اسے ملا ہوا ہے وہاں آ کر اس کی ایسی کی تیسی کریں اور اتنا اس کو پریشان کریں کہ وہ تنگ آ کر وائٹی چھوڑ کر بھاگ جائے یہ ایک مجھے ان لوگوں کی حرکتوں سے کچھ اس طرح کی فیلنگز اور وائپز آتی ہیں انہوں نے بہت ٹرائے کیا بہت ٹرائے کیا مگر اللہ کی جو چاہت ہے وہ سب سے مقدم ہے تو ماشاءاللہ سے جو ستارہ ہے وہ اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے اور بہت سٹرونگلی کر رہی ہے اور روزانہ مسکراتے چہرے کے ساتھ الحمدللہ وہ لیڈی اپنے ویلوگز میں آتی ہے نارمل زندگی جو ہے اس کی شاپنگ ہے بچوں کے ساتھ میاں کے ساتھ اپنے ماں کے ساتھ اور جو بھی اس کے معاملاتیں وہ اپنے ویلوگز میں ڈیلی بیسس پر آ کر دکھاتی ہے اور اس کے ویوز جو ہیں الحمدللہ اگین دوبارہ سے نارملائز ہونا شروع ہے تو یہاں پر ایک جو مخصوص مافیا کہہ دیتیوں میں اسے وہ کام کر رہا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ستارہ جو ہے وہ پر آمن فضاء میں کام کرے اور اس طرح سے وہ لیڈی جو ہے وہ آ کے پڑے تو ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا اور اس کے لیے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا جو اوورسیز خواتین ہیں نا ان کے گھر ہیں ان کے اپنی زندگی ان کے اپنے معاملات ہیں اگر انہیں وائٹی سے دپریشن ہو رہا ہے تو کوئی کر دیں وائٹی وہ وائٹی پر ہیں کیوں کیوں آ جاتی ہیں روزانہ دپریشن کو اپنے گلے میں لٹکانے کچھ اور دیکھ لیں لیکن نہیں جناب انہیں اس دپریشن کا جو ٹیگ ہے اس کو اپنے سر پہ سجا کر اس کو اپنا ڈھال بنا کر انہیں ٹارگٹ کرنا ہے ستارہ کو اور اس کے لیے انہیں ملیا ہے بھائی صاحب کا پلیٹ فارم اور یہاں پر بیٹھ کر وہ خود تو بیک کیا لیکن سامنے جو ہے یہ بھائی صاحب ہیں اور ان کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر دھنا دن دھنا دن روزانہ صرف بغزے ستارہ میں یہ بولی چلی جاتی ہے بولی چلی جاتی ہے کبھی جاتی ہیں جناب ستارہ جو ہے اس نے جھوٹ بولا اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا جب اس سے نہیں بات بنتی تو پھر آ جاتی ہیں خدا نہ کرے کہ اس نے اپنی بہن کا گھر خراب کیا اور جو بہن کا گھر کہ سارے معاملات جو ہیں وہ عدالت میں چلے گئے ہیں تو بہن کو بھی حمد کرنی چاہیے نا جائے عدالت میں جائے عدالت کا دروازہ کٹ کٹائے اور اپنی جو ساتھ اس نے رکھا ہوا ہے اپنا شوہر جس کو کہ اس نے سرف اکسل سے دھو کر اپنے پاس رکھ لیا ہے اور اسے لے کر گھومتی پھرتی ہے یہاں جاتی ہے وہاں جاتی ہے اور ہر مقام پر بڑی دھڑلے سے گھومتی ہے میں نے بات کی تھی اور جس پر الزام لگایا تھا تو اس بہن کا گھر خراب کرنے کی دعائی دیتے ہیں اس سے نہیں بھرتا دل تو ان کی کلپس موجود ہیں ان خواتین کی انسٹا پر جہاں پر ان سے لوگ کہہ رہے ہیں آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں آپ ستارہ کا کچھ کیوں نہیں کرتے تو یہ بڑے خوفناک عزائم کے ساتھ اپنے خطرناک راتوں کا وہاں اظہار کرتی نظر آئیے کہ ان کا بس چلے یہ دپریس بلکل بھی نہیں ہے یہ جو ہیں حسد بوگز اور جلن میں مبتلاہ ہوتین ہے اور میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسد اتنا بوگز اتنی جلن جو ہے نہیں دیکھی آپ کسی کو جانتے نہ ہو آپ کسی کو پہچانتے نہ ہو بس آپ کو اس سے چیڑ ہو جائے آپ کو اس سے حسد ہو جائے وہ بھی اس لیول کا کہ نہ آپ کو اس کے بچے نظر آئے نہ آپ کو اس کی زندگی نظر آئے بلکہ آپ کو اس کے اگینسٹ فنڈنگ کرنی ہے اور اکسانہ ہے لوگوں کو آ کر سوشل پلیٹ فارم پر تو اٹس ٹو بیٹ ٹیک ہے جناب تو آپ کا یہ فیس اُبھر کر سامنے آیا ہے اس سلسلے میں جناب کہیں پر کل میں نے دیسی کی لائب دیکھی تو وہ بول رہے تھے کہ وہ کیس کا جو ان پر ہوا ہے وہ الٹا ہی پڑ جائے گا کیونکہ اب وہ جھکیں گے نہیں رکیں گے نہیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور سب سچ سامنے آتا چلا جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اچھا دیسی صاحب نے جو ہے نا بیچ میں ایک چیز بار بار وہ یہاں بولتے ہیں وہ بولتے ہیں وہ تو اپنی نارمل سٹکوم کی طرف چلے گئے تھے اور ان کو جو ہے بلکل بے خبری میں ان پر وار کیا گیا اٹھ مینز وہ کانورزیشن میں تھے لوگوں کے ساتھ جو اپوزٹ سائٹ ہے ستارہ کی کیونکہ ایک ٹائم آکر وہ بلکل ستارہ کے اگینسٹ ہو گئے تھے اور اس اگینسٹ ہوتے وقت انہوں نے جو ان کے ساتھ لڑکا رہتا ہے جس نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور جہاں کہا تھا کہ جو ستارہ کی بہن صاحبہ ہیں وہ مسد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں بلکہ ان کا انہوں نے بیک گراؤنڈ یوز کیا ہے کیونکہ جو ان کی باڈی کے کارنرز ہیں جو پکسلز ہیں وہ سکیٹرڈ ہوئے تھے اور یہ بات ایک لوجیکل لگ رہی تھی ابھی بھی میں دیکھتی ہوں بہت ساری ویڈیوز مسد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر وہ بناتی ہیں اور بھی موقعات پر بناتی ہیں لیکن جو ایک آؤٹلائن ہوتی ہے باڈی کی جو پکچر ہے ان کی جو اپنی ایک کہنا چاہیے اوبجیکٹ ہے تو وہ بہت کلئر ہوتی اور فائن ہوتی ہے جبکہ اس ٹائم یہ چیز میں نے بھی نوٹس کی تھی کہ وہ بہت زیادہ سکیٹرڈ تھی اور ایسا تب ہی ہوتا ہے کہ جب آپ پکچر کو کیا بولتے ہیں کروما کی یوز کر کے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے گرین یا کسی بھی کلر کا آپ نے بیک گراؤنڈ یوز کیا ہوتا ہے اس کو آپ ریموف کرتے ہیں لیکن وہ وہاں تھی نہیں تھی یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ابھی میں نے ویڈیو دیکھی ہے سمیرہ صاحبہ کی جہاں انہوں نے تمام تر جو انہوں نے استخارہ کیا اس کے معاملات بیان کیے اور ایک اور نور ٹی وی جدہ نام سے ایک صاحب ہیں جو پروگرامز کرتے ہیں اور اپنے چینل پر وہ مختلف علماء اکرام کو لے کر آتے ہیں ان سے بات کر کے پھر وہ یہاں پر مسائل رکھتے ہیں مسائل کا حل رکھتے ہیں مسائل کہہ رہی ہوں تو ان کا بھی انہوں نے ایک گفتگو جو ہے وہ سنوائی لیکن یہاں پر میں ایک چیز نوٹس کر رہی ہوں کہ سمیرہ صاحبہ نے یہ جو کہا کہ جو ستارہ کی بہن نے ویڈیو بنائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ سب کچھ انہوں نے سچ بولا ہے اور مسنوی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریفرنس دیا تھا تو اس کے بارے میں جو دیسی ہے اس نے اپنے مفاد کے لیے پہلے جو ہے اس ویڈیو کو جھوٹا قرار دلوایا پھر آ کر اس لڑکے نے سوری کیا تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں جب اس لڑکے نے آ کر سوری کیا تھا اور کہا تھا میں سب سے معافی مانگتا ہوں اور میں اس بوجھ کو سر پر نہیں اٹھا سکتا تو میں آپ کو یاد دلا دوں یہاں پر یہ وہ ٹائم تھا جب دیسی نے اپنی پارٹی بدلی دی ٹھیک ہے نا اور دیسی اپنی پارٹی بدلتے کے ساتھ اپنی نارمل روٹین پر چلے گئے تھے یعنی ان کو خود پر کیسز کا ڈر تھا تو یہ والی جو سیچویشن ہے جب میں یہ ساری چیزیں سوچتی ہوں تو میں سوچتی ہوں یہاں پر اگین جو ستارہ ہے وہ کیسز سے نکلنے کے بعد بھی مشکل میں ہیں اور اس طرح مشکل میں ہیں کہ جو یہاں بیٹھے ہوئے گد ہے نا گد یا گدنیا کیا بولو میں کیونکہ گد تو مذکر ہوتا ہے لیکن یہ جو خواتین ہے نا عجیب و خریب ذہنیت کی کچھ خواتین ہیں ایک دو چینلز ہیں جو ستارہ کی پچر پر زیڈ لکھ دیتی ہے اس کو بڑے دھڑلے سے وہ وہ ورڈ بولتی ہے اب تک بولتی ہے اور اس کی بچیوں پر بات کرتی ہے اس کی جو فیس ہے اس کو عجیب و غریب کارٹون باڈیز پر لگا کر وہ ویڈیو بنا رہی ہے تو یہ جو ہے نا یہ ستارہ کو نوچ کھانے کے لیے تیار ہیں اس لڑکے نے پہلے سج بولا اس لڑکے نے بعد میں سج بولا اب جب ایک انسان ایک بار جھوٹ بول لے تو اس پر پھر یقین کرنا ہی جو ہے وہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے اور جہاں تک میں بات کروں ستارہ کی بہن کا سج تو ستارہ کی بہن نے یہ بولا تھا ان کی ویڈیو شاید کی پڑی ہوئی ہو کہ وہ کسی پر غلط بوتان نہیں لگا رہی انہوں نے بالکل بھی یہ نہیں بولا تھا کہ انہوں نے یا ان کی سسٹر نے کوئی غلط کام ان کے ہزبنڈ یا ان کی سسٹر نے کوئی غلط کام کیا ہے یا جو وہ کہہ رہی ہیں کہ بغیر دھاگے والی ویڈیو ہے تو وہ سب موجود ہے ایسی کوئی بات اس لیڈی نے نہیں بولی تھی تو بہت سیف انہوں نے بھی خود کو رکھ کر باتیں کی تھی تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے ان کا نہیں پتا لیکن جہاں تک ان بھائی صاحب کا ایشو ہے تو میں بڑی حیران ہوں کہ ان پر کیسز ہو گئے ہیں اس کے باوجود یہ ڈیلی آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ خود کو سیفلی کیس سے باہر نکالیں گے مجھے نہیں پتا کہ ان کی کاؤنسلر ماشاءاللہ لیگل کاؤنسلر ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ بہت اچھی قابل ایڈوکیٹ ہیں تو شاید ان کی نالج میں نہ ہوں کہ یہ اس طرح سوشل پلیٹ فارم پر جا کر پروگرامنگ کر رہے ہیں اور ایک جو ان کی دیکھنے والی ڈپریسٹ بہنے ہیں وہ ان کو فنڈز بھیج رہی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن میں یہی کہوں گی کہ یہ ساری چیزیں مزید کامپلیکیشنز ان کے لئے خود تو کریٹ کریں گی اور یہ مزید دلدل میں دھستے جلے جائیں گے لیکن مجھے یہاں پر ستارہ یا سین کے لئے بھی سوشل پلیٹ فارم پر جو فضا ہے وہ سیف نظر نہیں آ رہی یہ نہیں کہہ رہی کہ ستارہ پر کوئی کیس ہو گیا اس لئے نہیں جو ایک ستارہ اس کی بچیوں اس کی ماں کے حوالے سے جو ایک غلط پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے ہوتا آیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اور شدت پکڑے گا اب بہر کیف اللہ اس پر رحم فرمائے اور آفیت والے معاملات کریں اسی کے ساتھ کہوں گی جناب خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں